عزیز طلبہ و طالبات ہمارے جماعت حشتم یعنی آٹھوی جماعت کے اردو کے دوسرے ویڈیو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سبق کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے اگر ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہیے انشاءاللہ اسی قسم کے ویڈیو ہم لے کر آتے رہیں گے تاکہ اردو میڈیو کی طلبہ کے لیے پڑھنے میں کچھ آسانیاں محسر آئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے نوائی خصوصیت ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی ہے دیکھیں یہاں پر ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت کا ذکر کیا گیا ہے استغنا اور دنیا سے بے رغبتی دنیا سے بے رغبت رہنا یعنی دنیا کے عیش و آرام سے اور دنیا کے معاملہ سے بے رغبتی رکھنا یعنی دور رہنے کی کوشش کرنا عیش و آرام کے تمام حضباب ان کے خدموں میں تھے حکومت کی پورے اختیارات اور مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے اب دیکھئے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت مخرر ہوئے تو آپ کے پاس عیش و آرام کے تمام حضباب تھے ان کے خدموں میں حکومت کی حکومت کی پورے اختیارات اور مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے لوگی کی طرف سے تعظیم و تقریم میں کمی نہ تھی اور نہ کوئی ان کا محاسبہ کر سکتا تھا تمام لوگ آپ کی بہتی تعظیم کرتے تھے تقریم کرتے تھے اور کوئی محاسبہ نہیں کر سکتا تھا کسی خسم کا حساب نہیں مانگ سکتا تھا پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام اور تکلفات سے بلکل ہی بے نیاز رہے باوجود اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا کے تکلفات سے بلکل ہی بے نیاز رہے اور عیش و آرام سے دور رہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو اس سے یوں مخاطب ہوئے تیری خوجبو اچھی ہے رنگ حسین ہے تو لذیذ ہے مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لو جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے یہ دیکھئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بہت بڑا پن ہے اور آپ کی نفس کو کنٹرول کرنے کا نفس پر خوابو رکھنے کا ایک مثال ہے جس میں ایک معمولی سی چیز جسے ہم مفالودہ کہتے ہیں اس کی خوجبو اس کے رنگ حسین اور اس کا مزہ لذیذ ہونے کے باوجود آپ نے کبھی بھی اس سے رغبت نہیں رکھی ورنہ عادی بن جائیں گے تو اس سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے ایک بار وہ اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلے کہ ایک تہبند باندے ہوئے اور ایک چادر سے جسم ڈھکے ہوئے تھے تہبند کی کپڑے کو ایک معمولی کپڑے سے کمر بند کی طرح باندھ رکھا تھا ان سے جب پوچھا گیا کہ اس لباس میں آپ کس طرح رہتے ہیں تو فرمایا میں یہ لباس اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں آرامدہ ہے اب دیکھئے تہبند یہ بہت ہی معمولی کپڑے سے بنا گیا تھا اور چادر جو صرف جسم کو ڈھکنے کا کام کر سکتی ہے یہ اس لیے پہنا کرتے تھے چونکہ یہ نماز میں آرامدہ تھی اور اس سے نمائش کسی قسم کی نمائش نہیں ہو سکتی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت سنبھالی ان کا بیشتر وقت خلافت کے کاموں میں صرف ہوتا تھا وہ نماز میں لوگوں کی امامت کرتے انہیں دین کی باتیں سمجھاتے ان کی خیریت دریافت کرتے ان کی کاروبار کے بارے میں پوچھتے بازاروں کا گشت لگاتے اور خرید و فرخت کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے یہ دیکھئے خلیفہ وقت کو وہ تمام کام کرنے چاہیے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے تھے اور ایک خلیفہ جو عوام کے لئے بہتر ہو وہی سب سے بہتر حاکم ہوتا ہے اس زمانے میں اپنے زیرنگی علاقوں کے لئے عامل مخرر کرتے تھے عامل عام طرح پر گورنر کو کہتے ہیں بہتر خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی کاروائیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے کبھی کبھی معاینہ کرنے والوں کو اچانک بیشتے کہ وہ جا کر دیکھے کہ عوام کے ساتھ عمال کا کیا سلوک کیسا ہے اور ان کے بارے میں عوام کی رائے کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال کے امانت داری کا پورا حق ادا کیا بیت المال وہ ہوتا ہے جس میں حکومت کی طرف جمع کیا گیا محصول اور تمام خزانہ جمع کیا جاتا ہے عام طور پر یہ عوام کی طرف سے جمع کیے گئے ٹیکس وغیرہ سے جو رخم ہوتی ہے وہ سب کی سب یہ مال غنیمت جو جنگوں میں حاصل کی جاتی ہے وہ بیت المال میں جمع کی جاتی ہے بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتدار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے اکثر بیت المال کا تمام اندخت تقسیم کر کے دو رکعت نماز ادا کرتے تھے یہ دیکھیں خلیفہ وقت کا یہ معمول تھا کہ بیت المال میں موجود تمام رخم کو وہ غربہ مساکین اور عوام میں تقسیم کر دیتے تھے اور اس کے بعد دو رکعت نماز ادا کرتے تھے اور اس میں کسی قسم کی کسی کو ترجیح نہیں ہوتی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نہاں سخی تھے سخی سخاوت کرنے والا کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا سائل یعنی فخیر وہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن کسی کو بھوکے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے کپڑے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے جوتی پھٹ جاتی تو اس کی مرمت کر لیتے ان کے گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی خلافت کے زمانے میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سادگی میں کوئی فرق نہ آیا مسلمانوں کا جلیل الخدر خلیفہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتا تھا اب دیکھیں یہاں پر خلیفہ وقت کو کوئی راجہ کوئی بادشاہ نہیں سمجھا گیا بلکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے جو دنیا میں اللہ کے تمام اصولوں کی تمام باتوں کی پازداری کرتا ہے اور اللہ کی شریعت کو وہاں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی لئے حضرت علی اور تمام خلفہ راشدین نے وہ مثالیں یہاں پر پیش کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلیاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو اور اسی سے سعودہ لیتے تھے انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے سعودے میں انہیں ریایت دے ایک دفعہ کپڑا خریدنے نکلے ان کا غلام خنبر ساتھ تھا انہوں نے دو موٹی موٹی چادریں خریدی پھر خنبر سے کہنے لگے ان میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو ایک چادر اس نے لی اور دوسری حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اوڑ لی خلیفہ کا اپنے غلام کے ساتھ یہ حسن سلوک دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے اب دیکھیں یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ جو اسلام نے کردار پیش کیا ہے کہ اپنے سے کسی کو بڑتر نہیں سمجھنا یہی مثال امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھی ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی ہوئی ذرہ ایک یہودی کو مل گئی وہ ذرہ کو اپنی ملکیت بتانے لگا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذرہ واپس کرنے سے اس نے انکار کر دیا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ مدعی بن کر خود خاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے اور اپنی گواہی میں اپنے فرزن حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور اپنے غلام خمبر کو پیش کیا خاضی نے ان دونوں کی شہادت خبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آخا کے لیے نا خابل خبول ہے خلیفہ وقت مخدمہ ہار گئے اس بے مثال انصاف کا یہودی کے دل پر بہت اثر ہوا اس کو اپنے کیے پر سخت شرمندگی ہوئی عدالت سے باہر نکل کر اس نے کہا آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں یہ ذرہ آپ کی ہے آپ ہی کی ہے اور ذرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوٹا دی اب دیکھئے انصاف کی وہ مثال ہے کہ خلیفہ وقت بھی خاضی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایک عام آدمی کی طرح اور اپنے مخدمے کے پیروی میں وہ اپنے مخدمے کی پیروی میں اور گواہی میں اپنے ساتھ میں موجود غلام اور بیٹے کو پیش کرتا ہے اور اس کی گواہی خاضی کی طرف سے رد ہو جاتی ہے اور خلیفہ وقت بھی وہ تمام باتیں خبول کر لیتا ہے کہ خاضی نے جو فیصلہ دیا وہ صحیح دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کے ایک ساتھی ذرار عصدی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اوصاب بیان کرو انہوں نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیہ بیان کرتے ہوئے کہا وہ بہت بہت بلند حوصلہ اور نہایت خوی تھے فیصلہ کن بات کہتے تھے ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا وہ علم کا سرچشمہ تھے وہ زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے معاملی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے وہ ہم میں بلکل ہماری ہی طرح رہتے تھے اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا خدا کی خصم وہ ایسے ہی تھے اب دیکھئے یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو خوبیہ ہے وہ آپ کو سوال جواب کے شعبے میں پوچھی جائیں گی جیسے کہ اس کا جواب میں آئے گا بہت بلند حوصلہ تھے نہت خوی تھے فیصلہ گن بات کہتے تھے ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا تھا وہ علم کا سرچشمہ تھے بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے معاملی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے وہ ہمیں بلکل ہماری ہی طرح رہتے تھے اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کیلئے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شاقیو الخلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بجیوی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا اس زخم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جانبر نہ ہو سکے اور اکیس رمضان رمضان المبارک چالیس حجری کو تریسٹھ سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی یہاں پر یہ سبق ختم ہوتا ہے آپ کو یہ بھی سوال جواب میں پوچھا جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی تو اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ایک شاقیو الخلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بجیوی تلوار سوار کر کے انہیں زخمی کر دیا اور زخم سے حضرت علی جانبر نہ ہو سکے اور اکیس رمضان رمضان المبارک چالیس حجری کو تریسٹھ سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سرگرمیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ خوش رہیے آباد رہیے